اسلام علیکم اپنے پر اوپنٹ اسیس فلال فارم پیٹو والی سرکہ اور آج کے اس ویڈیو کے درے بات کرنے والے ہیں ہواوے اونر نوٹ ٹین کے ریلیٹی جس کو آج کے دن ریلیس کیا گیا ہے اب کیونکہ یہ موبائل فون اونر کی طرف سے آتا ہے تو پاکستان کے ادر اس کا جو نام ہے وہ اونر نوٹ ٹین ہونے والا ہے اور یہ جو موبائل فون ہے اس کے ریلیٹیٹ لیکس اور رومرز ہمیں کافی ٹائم سے دیکھنے کو مل رہے تھے اور فائنلی آج یہ جو موبائل فون ہے یہ اوفیشل ہو گیا ہے اب جو سپیسیفیکیشنز ہمیں لیکس اور رومرز میں دیکھنے کو مل رہی تھی یہ موبائل فون کافی حد تک انہی سپیسیفیکیشنز کے ساتھ آتا ہے اور اس ٹائم پر یہ آنر کا فلیکشپ موبائل فون بن گیا ہے جبکہ اگر آپ اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو آنر کا جو ٹین تھا وہ ان کا سب سے مہنگا موبائل فون تھا جو کہ کافی حد تک ہواوے کا پی ٹوینٹی تھا لیکن ایک ڈیفرنٹ باڈی کے اندر تھا اور اس کی پرائز کم تھی اور آنر کا جو نوٹ ٹین آیا ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہی چیز دیکھنے کو ملے گی کہ آپ کو جو سپیسیفیکیشن دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ فلیکشپ لیول کی ہیں جبکہ اگر آپ اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو پرائز ہے وہ کافی حد تک ون پلس کے لیول کے اوپر جا رہی ہے اب اس موبائل فون کے اندر جو پروسیسر لگایا ہے وہ کرن 970 ہے یہ وہی پروسیسر ہے جو کہ ہواوے کے بی ٹوئیٹی کے اندر آیا ہے یہ وہی پروسیسر ہے جو کہ آپ کو اس سے پہلے ہواوے کے آنرے ٹین کے اوپر دیکھنے کو ملا ہے تو یہ کوئی نیا پروسیسر نہیں ہے اور کافی چانسز ہیں کہ اس سال جو میٹ سیریز ہے اس کے اندر ہواوے اپنا جو 980 ہے اس کو شو آؤٹ کرے گی تو یہ آنے والے ٹائم کے اندر ایک پرانا پروسیسر بھی ہونے والا ہے لیکن نہ نہ کرتے بھی یہ ایک فلیکشپ پروسیسر ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس موبائل فون کا ڈسپلے سائز ہے کیونکہ یہ موبائل فون بیسکلی ایک فیبلٹ ہے اور یہاں پر آپ کو جو سکرین کا سائز دیکھنے کو ملتا ہے وہ 7 انچز کے قریب ہے جو کہ بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ موبائل فون آپ سنگل ہینڈ یوز کر ہی نہیں سکتے اب یہ چیز ہر ایک بندہ جانتا تھا کہ یہ جو سکرین ہے فل ایج دی ریزولوشن کے ساتھ آئے گی لیکن یہ چیز کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کے اندر آپ کو ایج دی آر ٹین اور انٹی ایس سی کلر گیمٹ کی جو فل سپورٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہ جو موبائل فون ہے اس کے اندر آپ کو 6 جی بی اور 8 جی بی ریم کے دو ویریانٹس دیکھنے کو ملتے ہیں 6 جی بی کے ساتھ آپ کو 64 جی بی یا پھر 128 جی بی کے کمبینیشن ملتا ہے جبکہ اگر آپ لیتے ہیں سیدھا جا کر 8 جی بی تو وہاں پر آپ کو صرف 128 جی بی کی آپشن دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر آپ کو دیول سیم کی سلوٹ تو دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن وہ ہائیبرٹ سیم سلوٹ ہے یا تو آپ میمریکہ ڈال سکیں گے یا آپ دیول سیم کو یوز کر سکیں گے اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس موبائل فون کے بارے میں کسی حد تک پہلے سے کنفرمد تھی اور جو کہ کافی لیکس اور رومرز کی فارم میں ہمیں دیکھنے کو مل بھی چکی تھی لیکن ایک نئی چیز جو کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر ہواوے کی تربو ٹیکنالوجی ہے یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو کہ آرنر اور ہواوے نے مل کر بنائی ہے اور آرنر کے کچھ فونز کے اندر بھی آ رہی ہے لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ صرف جی پیو ٹربو کے اوپر کام نہیں کرے گی بلکہ اس کے اندر ایک اور ٹیکنالوجی کو انکلوڈ کیا گیا ہے جس کا نام ہے سی پیو ٹربو اور یہ دونوں ٹیکنالوجیز مل کر سی پیو اور گرافک کارڈ کے اوپر جو لوڈ ہے اس کو بڑھائیں گی اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بیٹر نکل کرائے گی اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کو آرن کرنے کے لیے اس موبائل فون کے اوپر بقاعدہ طور پر ایک بٹن بھی دے دیا گیا ہے جس کو اگر آپ پریس کریں گے تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چوائس جو کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر آپ کو لیکوٹ کولنگ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس سے پہلے ہم ڈیسٹوپ کمپیوٹرز کے اندر دیکھ چکے ہیں جہاں پر کسی خاص قسم کے لیکوٹ کو ڈالا جاتا ہے کولنٹ کو ڈالا جاتا ہے جس کے تھوہ جو اوورال ڈیوائس ہے اس کو تھنڈا بنایا جا رہا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ جو لیکوٹ کولنگ ہے اس کا نام رکھا گیا ہے دانائن اور اس کے پیچھے دانائن کی ریزن یہ ہے کہ یہ نو لیئر سے مل کر بنی ہوئی ہے فائنل لیئر لیکوٹ کولنگ کی ہے جبکہ اس کے نیچے کچھ خاص میٹیریلز کو لگایا گیا ہے جو کہ ہیٹ کو پروسیسر سے نکال کر اس لیکوٹ کولنگ پائپ میں ڈال دیں گے اور اس کی وجہ سے جو آپ کا موبائل فون ہے وہ کافی آسانی سے ہیوی گیمز کو بھی چلا سکے گا اور ہواوے یا آنر یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے سیم لوڈ کے اندر دس دگریز تک جو ٹیپریچر ہے وہ کم شو آؤٹ کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے دیکھنے میں آئے گا کہ جب یہ موبائل فون ریال ورڈ میں آتا ہے تو ہمیں کیا پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کیمرا ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کیمرا ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی یہ موبائل فون کافی سالیڈ ہے کیونکہ اس کے بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ملتا ہے اور یہ جو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر آپ کو ایک چوبیس میگا پکسل کا اور دوسرا سولہ میگا پکسل کا کیمرہ مل رہا ہے اور یہ دونوں کیمرہ ہی آپ کو ایف ون پوائنٹ ایٹ کا پرچپ پروائیڈ کرتے ہیں تو لو لائٹ کے اندر ان کے جو پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی ہونے والی ہے اس کے علاوہ آپ کو کیمرہ کے اندر جو اے آئی موڈز ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں فرنٹ کیمرہ کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو تیرہ میگا پکسل کا سنسر مل رہا ہے جو کہ ایف ٹو پوائنٹ زیرو کے ساتھ آتا ہے تو اوورال جو کیمرہ کمبینیشن ہے وہ بھی کافی سالیڈ ہے یہ موبائل فون پانچ ہزار ایمی ایج کی بیٹری کے ساتھ آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس موبائل فون کو آپ کافی ٹائم تک لگتار یوز کر سکیں گے اب اس چینل کے اوپر میں نے اونر ٹین کا بھی ریویو اور انبوکسنگ پوسٹ کی تھی اور میں کوشش کروں گا کہ اس موبائل فون کی جل سے جل جو انبوکسنگ ہے وہ آپ کو شو آؤٹ کر دوں تو جیسے یہ موبائل فون پاکستان کے اندر ریلیز ہوگا اس کی جو انبوکسنگ کی ویڈیو ہے وہ اس چینل کے اوپر آ جائے گی تو اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں گئی پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کے نیچے آپ کو ریٹ کے لگا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو پرسنلی آنر کے فونز کیسے رکھتے ہیں کیونکہ اگر آپ میری بات کرتے ہیں تو میں آنر کا کافی ٹائم سے فین ہوں کیونکہ میرے جو سب سے اچھی انڈرائیڈ ڈیوائس رہی تھی جو کہ میں نے شاک سے خریدی تھی وہ آنر کا 3C تھا اور اس کے بعد میں آنر کا فین ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آنر کے فونز کے بارے میں آپ کے اوپینینز کیا ہیں اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا نیکس ویڈیوز میں ملاقات ہوگی this is بلال signing off اللہ حافظ